ایسٹرناڈ کو لگا کہ وہ ایک سال سے سویا تھا لیکن اس کے پارٹنر کی باڈی ممی بن چکی تھی وہ کچھ سمجھ پاتا ان کی سپیششپ میں پانی برنے لگتا ہے اس لیے وہاں سے ان کو نکلنا پڑتا ہے لیکن وہ ڈیٹ دیکھتے ہیں تو دو ہزار سال گزر چکے تھے وہ دو ہزار سال سے سلیپنگ چیمبر میں تھے اب وہ اس پلینٹ پر لائف لائن کو ڈونڈنے لگے ہیں یہاں پانی ہے آوا ہے سب کچھ ہے پھر انہیں کچھ جنگلی ملتے ہیں وہ ان پہ حکومت کرنے کا پلین بناتے ہیں لیکن پھر گولیاں چلنے کی آواز آتی ہے سب ہی ڈار کر بھاگنے لگے یہ چمپینزیز تھے جو انسانوں کا شکار کرتے ہیں وہ جیک کو پکڑ کر لے گئے اسے پنجرے میں ڈال دیا جیسے بندر کو ڈالا جاتا ہے اور پھر ایک لڑکی کو لائے گیا وہ انسانی ری پروڈکشن سسٹم کو سمجھنا چاہتے تھے تو جیک کو بھی اس لڑکے کے ساتھ سونے کی ایکٹنگ کرنی پڑی اور اگلی صبح وہ چمپینزی کو مار کے وہاں سے نکل گیا لیکن وہ یہ سین دیکھ کر بلکل ہی شوک رہ گیا کیونکہ اسے لگ رہا تھا یہ کوئی اور پلینٹ ہے یہ تو ارث ہی ہے جہاں پر آپ چمپینزی حکومت کر رہے ہیں پارٹ 2 کے لیے لائک کرو